موسیقی 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 اس کو اٹھا کر کھڑا کرے گا اور یدی اس نے پاپ بھی کیے ہیں تو ان کے پاپ بھی چھما کیے جائیں گے بسواتی ایسا ایک راستہ ہے جسے ہم پرمیشور سے پراثنہ کر سکتے ہیں اور اپنے پاپوں کو ہمارا پرمیشور چھما کر سکتا ہے صرف آپ کو بسوات رکھنا ہے آئے دیکھتے ہیں اگلا وچن ہم پڑھیں گے بھجن سنگیتہ آدھائے ایک سو تین وچن نمبر ہم پڑھیں گے دو سے تین دکھا ہے ہمیں اگر پرمیشور نے چنگا کیا ہے تو ہمیں کبھی نہیں بھولنا ہے کہ پرمیشور بھی ہے اور ہمیں پرمیشور نے چنگا کیا ہے تو اگر آپ دکھ میں پرمیشور کو یاد کرتے ہیں سکھ میں یاد کرتے ہیں تو ایک سچے مسیح آپ کہلائیں گے پرمیشور کو پیار کرنے والے اس کے بچن پر چلنے والے اور تیسرا وہیں پہ لکھا ہے وہی تو تیرے سب آدھارم کو چھما کرتا اور تیرے سب روگوں کو چھنکا کرتا کون پرمیشور ہمارے سب وچنوں کو چھنکا مطلب ہر بیماریوں کو ہمارے پرمیشور چھنکا کرتے ہیں اپنے وچن کے دورا تو آپ کو پرمیشور کے وچن پر بسواس رکھنا ہے اور خود پر اتنا کانپیڈنس رکھنا ہے کہ ہم پرمیشور سے پرات نہ کرتے ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے اپنے آپ پر نربھر رہنا سیکھو اس لئے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ رمیشور سے پرات نہ کریں اگلا وچن ہم دیکھیں گے ملاکی کے پسطک ادھائے چار وچن نمبر ہم پڑھیں گے یہاں پہ دو لکھا ہے پرنتو تمہارے لئے جو میرے نام کا بہے مانتے ہوں دھرم کا سور ادھے ہوگا اور اس کی کرنوں کے دورا تم چنگے ہو جاؤگی اور تم نکل کر پلے ہوئے بچھڑوں کی نائی کھیلو گے کودو گے دوڑو گے پرمیشور طاقت دے گا پرمیشور سے آپ پرات نہ کر سکتے ہیں اور پرات نہ ہر سمجھ ہر گھڑی کرئے کیسے سور انکلتا ہے ویسے آپ بھی سور تو ہمیسا ڈیلی نکلے گا آپ چاہے برسات ہو سردی ہو کس بھی ہو لیکن سور تو نکلتا ہی نکلتا ہے ویسے ہم کو بھی پرمیشور کے وچن کو ہمیسا یاد کرنا ہے اور پرات نہ کرنا ہے ایک ہمیں سور کی طریقے ہم بنتے ہیں تو پرنسل ہمیں چلور آسیس کر گیا چلے لیکھتے ہیں ہمارا جو اس ویڈیو کا اگلا وچن ہوں گا پہلا پترس ادھائی دو وچن نمبر ہم پڑھیں گے آپ پہ چوبیس لکھا ہے وہ آپ ہی ہمارے پاپوں کو اپنی دیں پر لیے ہوئے کروز پر چڑھایا گیا جس سے ہم پاپوں کے لیے مرک کے ادھرمتہ کے لیے جیون بیتائیں اسی کے مار کھانے سے تم چنگے ہوئے ہیں کس کے ہیں پرمیشور اینی پرویسو مسیح کے دورہ ہی ہم آج بچے ہوئے ہیں اس رشتی میں ہیں اور پرمیشور نے ہمیں چونا ہے تو ہم پرمیشور کے بچن کو چرو سنیں کیونکہ جو ہمارا سفاپ تھا پرویسو مسیح نے اپنے اوپر لے لیے ہیں اس کی سجا بھی اس نے پائی ہے تو ہمیں بسواز کرنا ہے پرمیشور پر تب ہی ہمیں برنسر چنگا کرے گا اگلا وچن دیکھیں گے ہم یسایہ کے پستک ادھائی تیرپان وچن نمبر لکھا ہے پانچ یہ اس ویڈیو کا لاشت وچن ہوگا پرنت وہ ہمارے ہی اپرادھوں کے قارن گھائل کیا گیا وہ ہمارے ادھرم کے کاموں کے ہی تو کچھلا گیا ہماری ہی سانتی کے لیے اس پر تارنا پڑی کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم چنگے ہو جائیں کس کے ہیں پرمیسر نے ہمارے لیے کوڑے بھالے کھون سب کچھ بہایا ہے اور سب کچھ اس نے سہا ہے اس سنسار میں رہے گئے تیسے لیے پرمیسر جب ہمارے لیے اتنا کر سکتا ہے تو کیا ہم پرمیسر کے لیے ان کے وچن کو نہیں پڑ سکتے ہیں دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں باٹ نہیں سکتے ہیں سیرہ نہیں کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں تم خود نکلو اور خود پرچار کرو اور خود پرمیسر کے وچن کو باٹھو باٹھنا سیکھو تب پرمیسر آپ کو بہت چلدی آپ کو آسی سید کریں گے اب اسی ویڈیو سے میں انہی وچنوں سے میں آپ سمعبت کرتا ہوں اس ویڈیو کو گوڈ بلیسی آمین